آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی ہماری پیک جاتے جاتے ایک مہینے میں پیک آئے گی دو مہینے میں آئے گی تین مہینے میں آئے گی ہم آج نہیں کہہ سکتے دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح سپینش فلو آیا تھا سو سال سے زیادہ پہلے تو اس کی پھر ایک بات دوسری بھی پیک آئی تھی تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ سب جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کی ہے لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا اور میں یہ واضح کر دوں لوگ ڈاؤن سیٹریڈے سے کھولے گا کل سے نہیں کھول رہا سیٹریڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں رکشہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور یہ جو لوگ منت کش لوگ ہیں جو ہر روز منت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ سب مشکل میں ہیں سفید پوش مشکل میں ہیں کئی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو ہمیں یہ خطرہ ہے آج کی باندھی بلکل نہ ہو جائے ان میں سے کئی اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کھولے تو یہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم جو حکومت ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج دیا ہے پیکج دیا ریلیف پیکج دیا لوگوں کے لیے احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا ہے